اور درم راج کے دربار میں کیونکہ وہاں ایک اور دربار ہے وہاں سچے بادشاہ کا جب وہاں اس دربار تک آپ کی پہنچنی ہوگی تو درم راج کے اوپر روک لیے جاؤگے اور وہاں اگر آپ کو روک لیا آپ کے کاغت چیکیے گئے جب ہم کاغت چیک کرتے ہیں لوگ چھٹ پٹانے لگتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں گیٹ سے دیکھ دیکھ کر کے جب وہاں آپ کے انتظاموں کے کاغت چیکیے جائیں گے وہاں تو انتظاموں کے پیپر رکھے ہوئے آپ کی فائل بنی ہوئی ہے بڑے موٹے موٹے پستکیں رکھی ہوئی ہیں وہاں اور زیادہ گہرائی سے چیزیں انگوہو کی جاتی ہیں تو جب نہ کوئی گواہ ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا وکیل تو آپ نے بنایا ہی نہیں کیونکہ وکیلوں میں تو آپ سنکائیں کرتے رہے گروہ میں تو سنکائیں پیدا ہوتی رہی ارے کہیں یہ کچھ جانتا نہ ہو کہیں یہ کچھ لینے والا ہو کہیں اس کو کچھ پتا ہی نہ ہو یہ ویسے ہی میں بول رہا ہوں وہ سنکائیں پیدا ہو جاتی ہیں سنکائیں پیدا ہونی چاہیے جب تک گروہ نہ بناو تب تک سنکائیں پیدا ہونی چاہیے اور سنکا میں گروہ نہیں بنانا چاہیے سنکا میں جب آپ گروہ بناتے ہو آپ نے کھو دیا سنکائیں کیونکہ بھاو تو کمجور تھا مضبط نہیں تھا بس دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی بھکتی کا کبوں نچکسی رنگ سمیں پڑے اترزاد جو کے چولی بھزنگ تو جب آپ دیکھتے ہو کہ میرے پڑوشی نے نام لے لیا مجھے بھی لینا چاہیے میرے ساتھ والے نے لے لیا مجھے بھی لینا چاہیے سنگت آ رہی ہے اتنے لوگ نام لے رہے میں بھی لینا چاہیے یہ دیکھا دیکھی کی بھکتی ہے یہ دیکھا دیکھی کی بھکتی وہاں تک نہیں پہنچنے دے گیا آپ لوگوں کو جس پرکار سے دباؤ پڑتا سرپنی کے چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اسی پرکار سے جب بھکتی کا دباؤ پڑے گا گیاں کا دباؤ پڑے گا گروہ کا دباؤ پڑے گا وہاں سے کھشکنے کی سوچنے لگتے ہیں کمیاں نکالنے لگتے ہیں سادنا کی طرف نہیں بڑھتے کوئی سادنا کا دباؤ بناتا ہے اپنے آپ کو سادنا کی اور بڑھاؤ کوئی دشا دینے کا پریتن کرتا ہے کوئی زدائی کے راستے پر چلانے کا پریتن کرتا وہاں کمیاں نکال نکال کرنے کے بھاگنے لگتے ہیں کہ ارے نہیں وہاں تو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے درو جی تو سونے بھی نہیں دیتے رات کو دو بجے تک ارے وہاں نہیں نہیں وہاں تو چار گھنٹے دیان کرنا پڑتا ہے وہاں تو پھون ہی نہیں سونے دیتے پھون رکھ لیا جاتا ہے کیا ہے یہ کیا آپ ان چھوٹی چھوٹی سمساری بھوتک وستووں سے اتنا بڑا قدم اٹھا لوگے کی آپ اپنے لکشہ کو چھوڑ دوگے پرماتما سے دور بھاگ جاؤ گے اس سچے بادشاہ کو بھون جاؤ گے اس پرم پتہ پرمیشور کو بھون جاؤ گے جو آپ کے اندر ویراجمان وہ آتما ہے اس کو بھون جاؤ گے آتما اور پرماتما میں بس پرم کا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن وہ پرم بننے کے لیے آپ کو کتنی شادنہ کرنی پڑے گی کتنی تفسیائیں کرنی پڑے گی کتنا سمیں ہو گیا کب آپ وہاں سے نکل کر کے چلے تھے پورا عمر بزر گئی لاکھوں ورس کروڑوں ورس ہو گئے کب پچھڑے تھے اس سے یہ پراکرتیک چیزیں ہوتی ہیں جب سنساری ایک سکا سمبندی بھی چھکتا ہے روتے چٹ پٹاتے ہیں لیکن جو ہمارا صدا صدا کا ساتھی ہے جو ستا بادشاہ ہے جو ہمارا پرم پتہ ہے جو سب کا پتہ ہے جو ماتا بھی گتیر برتا پر بھو شاکسی نواس ہے سرن سورت پربہم پرلیم ستانم ندانم بیجم ومیم کہ وہی پرم پتہ ہے وہی نیائے کرنے والا ہے وہی سمالنے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے وہی بیج ہے وہی وہاں تک لے کر کے جانے والا ہے اور وہی نیائے کرنے والا ہے وہی سزا دینے والا ہے وہی اپنانے والا ہے جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے کیسے آپ بتاؤ کیسے چڑھائی ہوگی کس پرکار سے زیون مکتی ہوگی زیون مکتی نہیں اوپائے گی آپ چھٹ پٹاتے رہو لکسے ہر روج بدلتے رہو آج آپ حنمان کے پیچھے بھاگیں گے کل رام کے پیچھے بھاگیں گے پرسو کرسنجی کے پیچھے بھاگیں گے آگے شیو کے پیچھے بھاگیں گے آگے اور کسی کے پیچھے بھاگیں گے پوری عمری سی پرکار سے ایک دیوتا سے دوسرا دوسرا سے دیسرا دیسرا سے چوتا ہم دیوتاوں کو بدلتے چلے جائیں گے اور کہیں گے نہیں یہ دیوتا کمزور ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ کچھ نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی لاب نہیں ہوا اس سے ہمیں کچھ نہیں ملا انہوں نے سکتی نہیں ہے اس کے اندر جاگرتی نہیں ہے میں تو اس کو گروہ بناؤں گا جو کرشن کا پجاری ہوگا میں اس کو گروہ بناؤں گا جو رام کا ہوگا میں اس کو بناؤں گا جو شیوکا ہوگا میں ماتا کو ماننے والے کو بناوں گا وہ یہ نہیں سمجھتے پوراں گروہ ان سب سے اوپر کی استیتی ہوتی ہے ان کو ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو سب کی استیتی کا پتا ہوتا ہے سب کچھ اس سے ملا ہوتا ہے سب اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے سب اس کے اندر میں وراجمان ہوتے ہیں آپ اس پرکار سے حرکت کرتے ہو جیسے ہاتھ الگ کر دیا جائے پیر الگ کر دیا جائے گردن الگ کر دی جائے ناک الگ کر دیا جائے کان الگ کر دیا جائے گلاہ الگ کر دیا جائے یہ سریر کیسے ہوگا پھر اسی پرکار سے یہ سپر کرتی ہے اس کے نیم ہیں ہم ایک کو چھوڑیں گے دوسرے کو پکڑیں گے بھٹکتے چلے جائیں گے یہ راستہ نہیں ہے آپ لوگوں کو برمیت کر دیا گیا ہوگا بڑے بڑے کتھاکار آپ سے تالیہ بجواتے رہیں گے نچواتے رہیں گے ڈول بجاتے رہیں گے اور میوزک چلتا رہے گا ہلکا ہلکا آپ کو بڑا آنند آئے گا کیونکہ منورجی کا کام ہو رہا ہے سب منورجی سے چل رہا ہے جو آپ کو چاہیے تھا وہ مل رہا ہے رس بھی مل رہا ہے لوگوں کے اندر ناچنے سے بھی خوشی مل رہی ہے شریر کے اندر بھی جو آلے سے تھا وہ دور ہو رہا ہے ہاں سب کچھ پسند سے چل رہا ہے بڑے اچھے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے یہی سسٹم ہونا چاہیے یہاں باندھ کر کے رکھا جاتا ہے ارے وہ سسٹم تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہو یہ سسٹم تو خلقوں کے اندر بھی چل رہا ہے یہ سسٹم تو وہ شہلوں کے اندر بھی چل رہا ہے آپ کہاں بھس گئے ہو آپ دھرم کو نہیں جانتے آپ جان کو نہیں جانتے یہ راستہ نہیں ہے وہاں پہنچنے کا اگر آپ کو وہاں پہنچنا ہے تو مضبوط ہو کر کے اٹھنا پڑے گا من کے اوپر پکڑ کرنی پڑے گی من کو باندھ کر کے رکھنا پڑے گا اگر یہ اس کے اوپر پکڑ ہو گئی ہم نے اس کو جان لیا سمجھ لیا پہچان لیا اس کے ایک ایک ثبت کو دیکھ لیا پھر کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے پھر یہ آتم سمرپن کر کے پرماتما کے مارک پر آپ کو بڑھانے لگتا ہے راستے کھننے لگتے ہیں چڑھائی شروع ہو جاتی ہے احساس شروع ہونے لگتے ہیں آپ کو انگوہ میں جو جو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں آپ انہیں سنجھو کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھئے نات سے لے کر کے بندو تک جب چڑھائی شروع ہوتی آپ کو احساس ہوتا ہے کان سے گزر رہے ہیں کان سے نکل رہے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں میں کہوں تو چڑھ گیا ہوں کچھ لوگ پوستق پڑھ کر کے اپنی استیتی کا اندازہ لگانے لگتے ہیں کچھ لوگ باتوں کے اندر نکال کر کے اپنی استیتی کا اندازہ لگانے لگتے ہیں کچھ لوگ ہمارے گزر کرنٹھوں کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو تولنے لگتے ہیں لیکن یہ تولنے کی وسطو نہیں ہے آپ پھر بھرم میں فس ہوگے کیونکہ تولنے کے لئے وہ پرماتما بیٹھا ہے کیونکہ انہوں نے شوے کہا ہے اپنے مک سے کہا ہے کرم کا عذکار ہے پھل کا عذکار نہیں ہے تو ہمیں کرم کرتے رہنا چاہئے کرم کا عرث ساری کرم نہیں ہے کرم کا عرث آدھاتمی کرم ہے کرم کا عرث نام ہے جب ہم نام رٹھتے رہیں گے سادھ نہ کرتے رہیں گے ہم اپنے مکہ ادیسے سے نہیں بھٹکیں گے یہ نہیں کہ آپ سنسار سے بھاگو گے کہ گروہ جی نے بول دیا ہے بس اب تو پرماتما ہی رٹنا اور کچھ نہیں کروں گا کوئی کام کی بولے نہیں میں نہیں کروں گے کام اب تو میں تو پرماتما ہی رٹوں گے آپ نہ پرماتما رٹ رہے ہو نہ کام کر رہے ہو آپ دونوں چیزوں کے دون میں فشے ہوئے ہو نہ آپ ادھر کے رہے نہ آپ ادھر کے رہے جو سادھک ہوتے ہیں وہ سب کچھ جھیلتے ہوئے آگے بٹھتے ہیں جو سادھک ہوتے ہیں ایک ایک قدم خوب رہے ہیں پہاڑوں میں جا کر کے دیکھئے کیا حالت ہوتی ہے کیا آپ کو ہاتھ پھیلانا کسی کا اجھے اچھا لگے گا نہیں لگے گا تو سب کچھ ہوتے ہوئے جب آپ سعدنا نہیں کر پا رہے ہیں جب یہ سویدھائیں آپ سے چھیل نہیں جائیں گے آپ پہاڑوں میں جاؤں گے کیسے سادھنا کرو گے ایک سبتہ بھی نہیں روک پاؤ گے ایک مہینہ بھی نہیں روک پاؤ گے بھاگنے لوگیں گے وہاں سے جب تک آپ کا منورنجن ہو رہا ہے ہری ہری چیزیں نظر آ رہی ہیں برب نظر آ رہی ہیں نئے نئے در سے دکھائی دے رہے ہیں سہل پہل نظر آ رہی ہیں دو سے اور مندر دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کا من یہ ماننے لگتا ہے کہ ہاں بہت اچھی جگہ ہے یا تو پڑی تپسیا ہو سکتی ہے مجھے بھی کرنی چاہیے لیکن جب آپ وہاں بیٹھو گے چوکڑی مار کر کے پلاتھی مار کر کے بیٹھو گے سادھنا کے اندر یوگ سادھنے کے لیے من آپ کا ہچاروں کلومیٹر دور جا کر کے ایک دم سے وہاں جا کر کے چھٹ پٹائے گا ارے گھر یہ چل رہا ہوگا وہاں یہ چل رہا ہوگا وہ یہ کر نہیں روک پاؤ گے دھیان کو جب آپ یہی گھر کے اندر سے پس کرتے ہوئے نہیں روک پا رہے وہاں کیسے روک ہوگے سیم نہیں ہوگا اندریاں بہتی چلی جائیں گی من کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے چھٹ پٹا کر کے رہ جاؤ گے تو آپ کو سادھنا کرنی ہے بینا سادھنا کے وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا آپ کو سنقلب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور جب تک سنقلب کلپ کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی اور دیرے دیرے یہ نہیں چھوٹیں گے نہیں چھٹائی نہیں ہوگی تو آپ دھیان کی دیج اتنا بھی کر سکتے ہو اور آپ